ممی میں نے اپنی فیملی کو نوائزی فیملی کا نام دے دیا ہے کیونکہ ہر روک شور لگا رہتا ہے میرے گھر میں ریزن یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی ہے بچے بھی بہت رہیں گے ظاہر ہے ہنگا ما تو مچے گا ہی ہائی دیس از نہا فروم فیشن جرنی جس میں آپ کو ڈیزائننگ ویڈیوز کے ساتھ ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گے گائز میں آپ سے ایک گوڈ نیوز شیئر کرنا چاہتی ہوں اگر آپ ایک گوڈ نیوز سننا چاہتے ہیں تو اینڈ تک بنے رہے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو فریزر کور میں کیسے سٹیچ کریں اور شیئر کروں گی آج کل موسم بہت اچھا چل رہا ہے تو بچوں کی فرمائش ہے کہ ان کو کچھ جٹ پٹا فرائیڈ آئیٹمز کھانے ہیں تو دو تین دنوں سے میرے دماغ میں پٹیٹو سپائرل گوم رہا ہے تو میں اس کو آج ٹرائے کر رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے پیلاف کیا ہے اور سکی ورز میں اس کو انسرٹ کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتی ہو اور آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں کوئی ایکسپرٹ تو نہیں ہوں اس میں میں فرس ٹائم اس کو ٹرائے کر رہی ہوں اس میں پاس ہوتی ہوں یا فیل ہوتی ہوں یہ آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنا ہوگا تو سب سے پہلے آپ نائف لے لے اور اس کو کروس کاٹیں سٹریٹ آپ کاٹیں گے تو سپائرلز نہیں بنیں گے کروس آپ کو کاٹنا ہے اور پتلے پتلے سٹریپس فارم ہونے ہیں کیونکہ یہی اس کی خاصیت ہوتی ہے اور آپ چاکو کو یا نائف کو دیکھئے اس طرح سے کاٹتی جانا ہے اور آپ کی نائف جو ہے اندھر جو سٹک ہے اس کو ٹچ ہونی ہے اور پتلے پتلے کٹنگ کرنی ہے تو اس کے لئے آپ کو دو تین بار پریکٹس تو کرنی ہی پڑے گی لیکن یہاں پہ میں without پریکٹس شوٹ کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہوں فرس ٹائم جب کرتے ہیں تو ایک اس طرح سے کٹتا ہے تو یہاں پہ جو سٹریپس بنے ہیں آڑے ٹیڑے ترچے وہ بھی موٹے والے سٹریپس بنے ہیں تو یہاں پہ میں ہو گئی فیل تو آپ اس گلدی کو صدارنے کے لئے میں اس کو سٹریپس کٹ کروں گی اور سپریٹلی اس کو بیسن کا آٹا لے کے آپ پیزڈ بنائیں اور فرائی کریں جب آپ فرسٹ ایٹم میں کوئی فیل ہو جاتے ہیں تو دوسرا ایٹم تو رہتا ہی ہے تو سیکنڈ ایٹم تو ہی ہے تو میں یہاں پہ بیسن کا آٹا یا گرام فلار لوں گی جس کا پیزڈ بنائیں گے تو سب سے پہلے آپ سٹریپس بنانے کے بعد اس کو سالڈ ڈال کے پانچ منٹ تک رکھیں کیونکہ اس کو سالڈ لگ جائے ساتھ نیکسٹ بیسن کے آٹے میں گرام فلار میں آپ تھوڑا سا سالڈ ڈال سکتے ہیں ریڈ شلی پیسٹ یا ریڈ شلی پورڈر یا کوئی گرم مسالہ پورڈر ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ سپیشل جو کہ بٹکل سپیشل ہے بوٹا مسالہ استعمال کر رہی ہوں اور تھوڑا سا کوان فلار بھی آپ اس میں ڈال کے پیسٹ بنا سکتے ہیں تو میں یہاں پہ اس طرح پیسٹ بنا کے اس کو فرائد کروں گے گائز گوڈ نیوز یہ ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد میں اپنے چینل پہ گیو آوے رکھوں گے جس کے لئے آپ کو گیفٹس جتنے ہیں تو اس کے لئے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں گے وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ گیو آوے کا ایک سپیشل ویڈیو بناوں گی جس میں میں پورے رولز ریگولیشنز آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کو کیا کرنا ہوگا صرف آپ مدد اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو میری ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائبر ملیں میرے چینل پہ اور اگر ویڈیو پسند آگیا ہے تو لائک ضرور کریں اور کومنٹ ضرور کریں کیونکہ آپ کے کومنٹ سے موٹیویشن ملتی ہے جلد ہی ویڈیوز اپلوڈ کرنے کے لئے تو نیکسٹ میں فریزر کور کیسے بنا رہی ہوں آپ کو بتاؤں گی اس کے لئے آپ کو لیہاف لینا ہوگا رضائی بھی کہہ سکتے یا ہم جنرل میں پیسز وغیرہ میں نہیں کٹیں گے تو ایک رضائی آپ لیں گے تو ایک سائٹ کو کور کر جائے گا اگر آپ اس رضائی کو ایک سائٹ سے شروع کریں گے تو ایک سائٹ کو کور کر لے گا اگر کچھ بھی ایک سٹرا ہے تو اس کو کٹ سکتے ہیں اور ہائٹ کے پیس کو دونوں سائٹ میں جائنٹ کر لیں گے فرنڈ اور لیفٹ سائٹ میں جائنٹ ہم کمپلیٹ لی نیچے تک نہیں کریں گے نیالی 15 انچز تک جائنٹ کریں گے تاکہ جب ہم فریزر کور سوری فریزر کھولیں گے تو کور کو پورا اٹھانا نہ پڑے تو میں نے جائنٹ کر لیا ہے آپ اوپن ایریا میں آپ ہیم کریں جیسے کہ کورتی کی چاک یعنی سائٹ سلیٹ پہ ہم ہیم کرتے ہیں اسی طرح آپ کر سکتے ہیں آپ اس طرح سے سنگل بھی فولد کر سکتے ہیں اگر کوئی مسئلہ نہیں تو ٹریڈز نہیں نکلے گا تو یا پھر آپ ڈبل فول کر کے سٹیچ کر سکتے ہیں اگر آپ یہ ویڈیو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کی آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفکیشن کے بیل آئیکن کلک کریں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے جیسے ہی میں اپنا نیا ویڈیو اپلوٹ کروں انشاءاللہ بہت جلد میں آپ سے ملوں گی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جس میں فراغ سٹیچ کروں گی میں اپنے بیٹی کے لئے یہ ویڈیو آپ کو کسی لگا ہے ضرور کومنٹ کر کے بتائیں اور پسند آگیا ہے تو لائک دوسرے والے انڈ سے اسی طرح جوائنٹ کریں باقی کا سپیس اوپن چھوڑ کے تو اس انڈ کو رائٹ والے انڈ سے ملائے اسی طرح جتنا کے 15 to 20 انچز جو ہم لوگوں نے ملائیا ہے نیکسٹ ہم فریزر کا چھت ریڈی کریں گے تو فریزر کا چھت مطلب کے اوپر کا حصہ کٹ کرنے کے لئے آپ کو لیند اور بریت کے حساب سے فیبرک کٹ کرنا ہے تو جو جو کٹ جو ہوئی تھی وہ میری موم نے کی تھی آپ پتا ہے کہ ایلڈر سو ویٹ آوڈ میجور منٹ کرتے ہیں اندازے کی حساب سے یہاں پر جب ہم لوگوں نے اس کو پہنایا اور چیک کیا تو دیکھئے یہ بہت بڑا یعنی ایکسٹرا لیند کا دیکھ رہا ہے تو اب اس کو کیا کریں گے یہ سوچا جا رہا ہے کہ تو اس کا ایک option ہے کہ پلٹس لینا ہوگا اگر اس طرح سے کبھی ہو جائے تو پلٹس لینا ہوگا تو میں یہاں پہ فرنٹ جو اپننگ سے دونوں اینڈز پہ آئیں گے تو اس طرح سے میں پن لگا کے اس کو پہلے فکس کروں گی فرنٹ کی دونوں اپننگ کو رائٹ اور لیفٹ تو اس طرح سے پن سے ہم لوگ فکس کر لیں گے تو جب ہم فرنٹ کی دونوں سائٹ کو لگائیں گے تو اگر کچھ ایکسٹرا ہے تو آپ اس کو سپلٹ سے ایجسٹ کر لیں گے اور بیک سائٹ کا جو ایکسٹرا حصہ ہے کورنر پہ میں پلٹ لوں گی ون انچ کا پلٹ لوں گی تو دونوں کورنر بچے ہیں بیک سائٹ کے تو وہاں پہ پلٹ لے لیں گے تو اس طرح سے پین کی مدد سے پہلے فکس کر لیں گے اس کے بعد اس کو سٹیچ لگائیں گے چاروں طرف آج میں نے اس ولوگ میں آپ کو فریزر کور بھی سٹیچ کرنا دکھایا ہے تو یہ پیارا سا فریزر کور بن کے ریڈی ہوا ہے انشاءاللہ نیکس جم آپ سے ملیں گے نئی ویڈیو کے